جتنی بھی مخلوقات چرند پرند انسان سب پر فنا تاریے صرف اللہ عز و جل کی ذات ہی کو بقاہ حاصلے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد سے لے کر ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہے اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہے کم و بیس سوالاک یا ایک ناک چوالیس ہزار علی اختلاف الروایہ تو ان تمام نے اس دنیا کو چھوڑا آپ علیہ السلام بھی اس دنیا سے اختیار کر کے گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ یوں ہوا کسی غزوے کے اندر افواہ پھیلائے گئے کہ آپ علیہ السلام دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو اللہ حضو جل نے مسلمانوں کے اندر اس وقت کے ایمان والوں کے اندر آپ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر آیات نازل فرمائی کہ اللہ حضو جل نے اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لئے بھیجائے اور مقصد اللہ تعالیٰ کی حکم کو اس دنیا پر پیغام کو اس دنیا پر آم کرنا آپ چونکہ رسالت کے اتباع سے آپ کی رسالت دائمی ہے جز بھی رسالت نہیں ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے بنی اسرائیل کے اندر کئی انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہے وہاں پر آبادیوں کے اتباع سے علاقوں کے اتباع سے ان کو نبوت ملتی تھی لیکن آپ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائی دنیا پہلے تھے بہتھی موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے دی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ بیماری کی زندگی میں گزار رہے ہیں اور صبر کے ساتھ گزار رہے ہیں انشاءاللہ آپ آفیت میں رہیں گے آخر میں بھی جب جا رہے تھے آپ مجھے تسلیت دیں تو میں نے کہا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے آپ حکمین رہیں آپ علاج کرا کر انشاءاللہ واپس آ جائیں گے لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر ان کا جدائی کا سفر ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے ہم خاندان سعداد کے ساتھ اس غم کے اندر برابر کی شریک ہیں اللہ تعالیٰ سید خرشید عمد شاہ صاحب کو سید وعید عمد شاہ صاحب کو سید عبدالقادر شاہ صاحب کو سفر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح بہوصلہ نصیب فرمائے آفیت امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دعا حاضر مجید کے لئے جنازے کے اندر چار تکبیرات ہوتی ہیں پہلے تکبیر کے بعد سنا پڑھی جائے گی دوسری تکبیر کے بعد دور کے پاک پڑھا جائے گا تیسری تکبیر کے بعد مجید کے لئے شخص کو یاد نہ ہو ساتھی کو تو اللہم اخفر لہو یہ کلمات دورانے دعا کے اندر دوراتا رہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے گا تو یہ طریقہ کارے اب جنازہ شروع کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سید حریث شاہ صاحب انتہائی صبر انسان اپنے بچپن سے پیماری سید غلامت اللہ شاہ صاحب بچپن سے پیماری کیا بچپن سے پیماری کیا